بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلامانی پیپلان کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرینِ گرامی زریعہ جناس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے ہوئے مونگ، کینولا، گندم، کالا چنہ کے علاوہ باقی جناس کے بارے میں ریٹس اور روپورٹ شیئر کرتے ہوئے سب سے پہلے مونگ پہ بات کریں گے ناظرین جس طرح مونگ آٹھ ہزار کے لیول تک پہنچ چکی تھی سب کا یہی خیال تھا کہ اب نو ہزار کا لیول بنائے گی لیکن پچھلے چند دنوں میں مونگ کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلامانی پیپلان میں اوپن بولی پہ سات ہزار فی مند سے لے کر سات ہزار تین سو فی مند تک ریٹ آتے رہے ناظرین اس میں کوئی شاک نہیں کہ مونگ اپنے پیک لیول پہ ہے ان ریٹ پہ ذمہ دار کو سیل کرنے میں ہی فیدہ ہے لیکن یہاں پہ سٹاکر کافی سوچ بچار میں ہے کہ پیک لیول پہ خریداری کرنی چاہیے یا نہیں ناظرین ہمارے مشورے کے مطابق ان ریٹ پہ خریداری کر لینی چاہیے کیونکہ موجود حالات کو دیکھتے ہوئے مونگ میں مزید کوئی مندہ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ یہاں پہ سٹاکٹو کیا جا سکتا ہے لیکن لوڈنگ میں نقصان ہے ناظرین سٹاک کے لیے مونگ پہ اترین کوالٹی کی خریدنی چاہیے اس میں نہ تو رنگت تبدیل ہوتی ہے اور نہ ہی وزن پہ فرق پڑتا ہے اور پکا مال خریدنا چاہیے اس کے بعد کنولا مارکیٹ پہ بات کریں تو آج مزید کمی دیکھتے ہوئے غلمنی بپلا میں 7200 فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح سرگودہ میں 7400 فی مند فیصلہ باد میں 7400 جبکہ بکھر میں 7250 فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد باجرمارکیٹ ناظرین باجرمارکیٹ میں بھی فی مند کے حساب سے 50 رuپے مند دیکھا گیا آج گلمانی پپلا میں تین ہزار تین سو پچاس سرگودہ میں تین ہزار چاس سو جبکہ بکھر میں تین ہزار تین سو پچاس فی منتقریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج کے دن گندم کی ریٹ میں کمی دیکھی گئی گلمانی پپلا میں دو سو کی کمی دیکھتے ہوئے گیرہ ہزار پانچ سو فی کوئنٹن تکریٹ نوٹ کیا گیا ناظرین یہاں پہ اگر خادوں کی بات کریں تو خادوں کی قیمتوں میں اضافہ کا دیا گیا کسان جو پہلے ہی مشکل حالات سے دوچار ہے وہاں اگر خادیں بھی مہنگی ہو جائیں تو کیسی روزی کمائے گا یاد رہے کہ انتظامیہ نے کسانوں کا خیال نہ رکھا تو زراد کی تباہی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تباہی بھی ہوگی مہنگی بجلی مہنگر ڈیزل اب کسان کے لیے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں چنہ مرکیر کی طرف بڑھتے ہوئے چنہ مرکیر جو کافی عصر سے رکھ چکی تھی پچھلے دو دنوں سے بہتری دیکھی گئی غلمانی پپلا میں سترہ ہزار دو سو فی کوئنٹن ریڈ نوٹ کیا گیا تیل مرکیر کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی اور اگر فصل کی بات کریں تو پیداواز زبادس دیکھنے میں آ رہی ہے مکائی کے حوالے سے بات کریں تو سو روپے کمی کے ساتھ دو ہزار تین سو فی مند تک ریڈ نوٹ کیا گیا کپاس کے حوالے سے ریڈ بتاتے ہوئے آج غلمانی پپلا میں آٹھ ہزار چار سو فی مند تک ریڈ ریکارڈ کیا گیا آخر میں گوارا مرکیر کے بارے میں بتاتے ہوئے آج کوئی تبدیلی نہ دیکھتے ہوئے اٹھارہ ہزار پانچ سو فی کوئنٹن تک نوٹ کیا گیا آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ